خضرت ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آدمی لائے جاتا المتوفہ علیہ الدین وہ آدمی جو وفات پا چکا ہے اور اس کے اوپر قرض ہے فیسعل حل ترک لدینہی فضلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موچتے کیا اس نے اپنی قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ چھوڑا ہے فَإِنْ خُدِّسَا أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاً صَلَّ اگر آپ کو یہ بات بتائی جاتی یہ آپ سے کہا جاتا کہ ہاں اس نے قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ رقم چھوڑی ہے پراپرٹی چھوڑی ہے صلی اللہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھتے وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ وَرْنَا آپ مسلمانوں سے کہتے سَنُّو عَلَى صَاحِبِكُمْ اے صحابہ اے مسلمانوں تم اپنے ساتھی پر نماز جنازہ پڑھ لو یہ معمول تھا حدیث کا سیاہ کوئی سباقی بتاتا ہے کہ یہ معمول تھا اس کے بعد رابی کہتے ہیں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فَلَمَّا فَتْحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُطُوحِ جب اللہ تعالیٰ نے بہت سارے فتوحات کا سنسلہ شروع کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال زیادہ آ گیا قالا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَنَا عَوْلَ بِالْمُومِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ میں مومنوں کے سنسلے میں ان کے نفسوں سے زیادہ قریب ہوں فَمَنْ تَوَفَّ مِنَ الْمُومِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعْلَيَّ قَذَاوُهُ جو شخص مومنوں میں وفات پا گیا انتقال کر گیا اور اس نے کوئی قرد چھوڑا فَعَلَيَّ قَذَاوُهُ تو اس کی ادائیگی کی ذمہ داری میرے ذمہ ہے وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِ وَرَثَتِهِ اور جس نے کوئی مال چھوڑا تو وہ مال اس کے ورثہ کا ہے دیکھئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے کہا نمازِ جنازہ پڑھ لوں میں نہیں پڑھتا اس لیے کہ یہ مقروض ہے اور کوئی اس کا تیار بھی نہیں ہے لینے کے لیے اور اس نے اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی مال بھی نہیں چھوڑا ہے لیکن جب خطوحات کا سسلہ ہوا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اعلان فرمایا لیکن پھر بھی کہا فَعَلَيَّ قَذَاوُهُ یوں ہی اپنے آزاد نہیں کر دیا بلکہ یوں فرمایا فَعَلَيَّ قَذَاوُهُ مَنِ ذِمَّدَارِي ہے اس کو ادا کرنا وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِي وَرَثَتِهِ اور جس نے کوئی مال چھوڑا تو یہ مال اس کے ورثا کا ہے یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے امام بخارین امت اللہ علیہ نے قرد کے مسائل میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے بزرگوں اور بھائیوں یہ بات ملہوز رہے کہ قرد اسلام میں یہ بسندیدہ عمل نہیں ہے بلکہ معیوب ہے جب آدمی کو اس کی چندہ ضرورت نہ ہو کچھ بھی ضرورت اس کی نہ ہو اور اس کے باوجود بھی وہ لیتا ہے تو اس کو نہیں لینا چاہیے پرہیز کرنا چاہیے